مہا دیکھ کے محلے سے آپ دیکھ رہے ہیں شنگرات آپ کے ساتھ میں ہوں چطرہ درپاتھی گیانوی اپنی مسجد کو لے کر آپ کو بتا دے آج دن بھر سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک لگاتار یہ مددہ جم کر گونجا ان سب کے بیچ ایک طرف جہاں کاشی وشونات دھام میں آپ کو بتاتے چلے اس کی ٹھیک بگل میں جس طرح سے شیولنگ کو دیکھا گیا اور وہ تصویریں جم کر وارل ہو رہی ہیں اس کو لے کر جہاں شدھالوں میں جم کر جوش دیکھنے کو مل رہا ہے ان کے چہرے پر ایک عجیب سے اتسکتہ دکھائی دے رہی ہے اس بات کی پوری امید ہے کہ سروے سے انہیں وہ سب کچھ حاصل ہوگا جس کی امید برسوں برس سے ہندو پکش لگائے ہوئے ہیں اس کو لے کر الگ الگ دابے کیے جارہے ہیں تو وہیں دوسری طرف مسلم پکش جو لگاتار ہندو پکش کے دابوں کو سرے سے خرش کرتا ہوا چلا آ رہا ہے اس سب کے بیچ ہم اس وقت جا رہے ہیں اسی گھاٹ اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی خوبصورتی دیکھتے ہی بنتی ہے چوراسی گھاٹوں والا یہ پورا کا پورا حصہ اپنے آپ میں شدھالوں کو آکرشت کرتا ہوا اور ماغنگا یہاں پر کل کل کی دھونی کے ساتھ بیٹی ہوئی آگے کی اور بڑھتی ہوئی چلی جاری ہیں ایک سب سے بڑا سوال یہ ہے گیان بیاپی مسجد میں اب کیا ہوگا دو دنوں کی محلت دی گئی ہے کورٹ کا بشتر کو تاکہ وہ اپنے رپورٹ داخل کر سکے لیکن اس رپورٹ میں کیا ہے ہندو پکش نے جو آنکھوں دیکھا ہے جو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دراصل شلبلنگ گیان بیاپی مسجد کے بھیتر ہے اور اب اس کی پوجا کی مانگ بھی کی جاری ہے کہ اس کے دعوے میں کتنا دم ہے اس کے لئے تو ہمیں کرنا ہوگا تھوڑا انتظار لیکن گیان بیاپی کا مدہ وارانسی کے سیشن کورٹ سے لے کر دلی کے سپریم کورٹ تک دیش کی سروچ عدالت تک یہ مدہ جم کر کیسے گنجا اور اس پورے مامنے میں راج نیتی بھی کس طرح سے ہو رہی ہے اس کو بتاتی ہوئی ہماری یہ رپورٹ دیکھئے شروعات تو ہوئی تھی مسجد پریسر میں شرنگار گوھری کی پوجا کی مانگ کو لے کر تین دن تک سروے چلا پورے پریسر کی پڑتال ہوئی اور اب بات شیولنگ مندر اور بھولینات کی پوجا پاٹ تک آ گئی ہے جو مسلم پکشکار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہندو پکش کے لوگ جو بھی دعوے کر رہے ہیں ان کے دعوے میں بلکل بھی دم نہیں ہے نہیں ہم لوگ کے دعوے میں پورا پورا دم ہے آپ جا کے وہاں دیوال دیکھئے پوری چترکاری پورا جتنا وہاں پہ ملا ہوئے سارے ہم لوگ کے مندر کے ثبوت دیتے ہیں ہمارے مندر کے ثبوت دیتے ہیں اب تک کیا چیز ہے وہ مندر ہے وہ مندر ہے کیا ہے دیواروں میں کیا دیکھ رہا ہے جو مندر ہے کیونکہ پورٹ جو ہمارے ہندووں کے آکاشا بنتی ہے جو چتر بنتے ہیں وہ مسلم کیا نہیں بنتے ہیں شنگ کو مسلم کیا بنتے ہیں اور سواسنگ مسلم کیا بنتا ہے کورٹ نے اب سروے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے دو دنوں کا وقت دے دیا ہے دو دنوں کے بعد کورٹ کے سامنے پیش ہونے والی سروے ریپورٹ کے بعد گیانواپی مسجد کو لے کر ہو رہے الگ الگ دعووں کا سچ سامنے آ سکے گا ابھی میرے ساتھ یہ تین مہیل آئے ہیں انکی اور سے کہا جا رہا ہے کہ دراصل جو ساکش ملے ہیں بھگوان شف شنگر کو لے کر شبلنگ کو لے کر یہ لوگ چاہتی ہیں کہ اس کے آس پاس کے ملبے کو پوری طرح سے ہٹا دیا جائے اور اس کے ساتھ ہی پوجا پارٹ کی اجازت ان لوگوں کی اور سے مانگی جاری ہے شبلنگ کو لے کر جس شبلنگ کے تصویر لگتار بائرل ہو رہی ہے اب کورٹ کی اور سے اس پورے معاملے میں کیا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھنا رہے گا مہتوپون حالانکہ دو دن کی محلت سے پہلے عدالت میں بڑا قدم اٹھاتے ہوئے کورٹ کمیشنر آجے مشرا کو ان کے پد سے ہٹا دیا جو کورٹ کمیشنر پہلے نیوکت کیے گئے تھے انہیں ہٹا دیا گیا دو دن کا وقت دیا گیا 48 گھنٹے کا جب جو دوسرے کورٹ کمیشنر ہیں وہ پوری ریپورٹ سممیٹ کریں گے گمبھیر آروپ لگائے گئے سوچناوں کے لیکھ ہونے کا آروپ لگایا گیا اس لیے انہیں ہٹا دیا گیا ہے دیکھیں ہمارے گلتی کیا ہے یہ تو میں سیدھ راجنیت سے سمجھ گیا ہوں میرا سیدھا پن ہی میری جو ہے گلتی ہے آپ کے چھہرے پر ایک مستان ہے یہ ستوس ہے کہ میں نے کچھ گلت نہیں کیا ہے یہ مستان دیون پر بھی تھی اور آج بھی ہے وہ ہم ایسا رہے گی سر سواب آبک ہے اب کورٹ کمیشنر وشال سنگھ دو دن بعد عدالت میں سروے کی پوری ریپورٹ پیش کریں گے چودہ تاریخ سے کمیشن کی کاروائی شروع کی گئی تھی سولہ تاریخ تک چلی ہے یعنی کل تک چلی ہے اور آج ہی سترہ تاریخ ڈیٹ فکس تھا ریپورٹ فائل کرنے کے لیے تو یہ سمبھاؤ نہیں تھا یہ possible نہیں تھا کہ تین دن میں اتنی لمبے چھوڑے ایریا کا ہم لوگ کمیشن کر کے اور ہر چیزیں اس میں لکھ سکیں تو میں نے دو دن کا اور ٹائم مانگا ہے اور سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ درافٹسمن جو ہے وہ سمجھ پر ہم کو نجری نقصہ جو پورے ایریا اوپر اور نیچے کا نقصہ بنانے کے لیے میں نے کیا تھا وہ سمجھ پر نہیں دے پایا اس وجہ سے بھی ریپورٹ تیار نہیں ہو سکی ہے وشال سنگھ کی اور سے پہلے ہی مانگ کی گئی تھی کہ سولہ تاریخ تک سروے کا کام چلنے کی وجہ سے ریپورٹ پیش کرنے کے لیے ایک دو دن کا وقت دیا جائے ادھر سروے ریپورٹ سے پہلے ہندو پکش گیان وابی میں مندر کو لے کر تمام دعوے کر رہا ہے اب کورٹ میں نئی اچھکا لگا کر اس جگہ سے ملبہ ہٹانے اور دیوار گرانے کی مانگ کی گئی ہے جس جگہ شیولنگ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے شیولنگ کی پوجہ کرنے کی اجازت مانگ رہی ہیں آپ لوگ نہیں ہمارے ہمارے شنگار گوھری شیولنگ ہیں ہمارے گانیش جی ہیں وہاں پہ زاری ہماری مورتیاں ہیں پہلے تو آپ لوگوں نے جب ریپورٹ فائل کی تھی آپ لوگوں نے شنگار دیوی مندر میں پوجہ ارشنا کی مانگ کی تھی لیکن جب سے شیولنگ کی تصویر سامنے آئی ہے اب آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہاں پر بھی پوجہ کی یہ بتائیے ہم لوگ گوھری کو کھوج نہیں گئے تھے مل گئے سیو بابا تو جہاں سیو رہیں گے وہاں سکتے بھی ملیں گی ساتھ ہی وزو خانے سے مچھلیاں ہٹانے اور آس پاس سیل کی کارروائی کے بعد وہاں کی سمسیاؤں کو دور کرانے کی اجازت دینے کی مانگ کی گئی ہے ان دونوں اجکاؤں پر کورٹ بودھوار کو سنوائی کرے گا حالانکہ مسلم پکش ان مانگوں کو پوری طرح سے غلط بتا رہا ہے مسلم پکش کے وکیل کا کہنا ہے کہ جب وہاں شیولنگ نہیں ہے تو ایسی مانگ ہی بے بنیاد ہے جس آدیس سے وہ ایریا سیل کی گئی ہے میں نے پہلے ہی بتایا کہ وہ ایک judicial order نہیں ہے وہ آدیس پارج کرنے کے لیے کوٹ نے ہم لوگوں کو نہ سنا نہ ہم لوگوں کو اس پر آپ اتنی تاکل کرنے کا موقع دیا بلکہ ہم لوگ وہاں پر absent تھے ہم لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا تو کیا اس کے بعد آپ لوگ اس پر کچھ ایکسن لینے گا بلکل ایکسن لینے گے وہ آدیس پر کچھ ایکسن لینے گے اس بھی ہیچ وارانسی کے گعان واپی ماملے میں سپریم کوٹ نے وزو والی جگہ جہاں شیولنگ ملنے کے دعوہ کیا جا رہا ہے اسے سرکشت رکھنے کے آدیش دیئے ہیں ساتھ ہی شیر صدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ گعان واپی پریسر میں لوگوں کو نماز ادا کرنے سے نہ روکا جائے گعان واپی مسجد میں سروے کا کام پورا ہو چکا ہے امید ہے کہ کورٹ کمیشنر کی ریپورٹ سے دونوں پکشوں کے دعووں کی سچائی سامنے آ سکے گی گعان واپی مسجد ہے یا مندر پوری سچائی پتا چل سکے گی وارانسی سے چتراترپاٹھی ارپیتہ آریہ سمرتھ شریواستو کمار ابھیشیک اور روشن جے سوال کے ساتھ سنجے شرما دلی آج تک گعان واپی بیباد کو لے کر آج دن بھر وارانسی میں حلچل کافی زیادہ تیز رہی ایک طرف ہندو پکش بار بار کہہ رہا ہے بابا مل گئے بابا مل گئے تو وہیں دوسری طرف مسلم پکش کا یہ کہنا ہے کہ ہندو پکش جس کو بابا مل لے کا دعویٰ کر رہا ہے دراصل وہ صرف فاؤنٹین ہے دونوں ہی طرف سے آروپ پرتیاروپ کے دور اس پورے مامے میں کافی تیزی سے آج پورے دن آگے کیور بڑھتے رہے کہتے ہیں شیو ہی ستی ہے شیو سہی کلیان ہے سندر بھی شیو ہے شیو سہی سرشتی کا واس ہے پر جان واپی میں شیو شنکر کے نیواز کا دعویٰ ہوا تو سروے پر نیا گھماسان چھل گیا مندر مسجد والا ویواد اب شیو لنگ کے دعوے پر آکر اٹکا ہوا ہے پوری پوری پکی امید ہے کہ ہم لوگ مندر بنا کے لیں مندر بنوائیں گے وہاں پہ تو مسجد والے کہاں جائیں گے اب جہاں جائے جہاں ان کی جگہیں ہو جائے وہ ہمارا مندر پہ کیوں ہاں کپنا جمع رہے ہیں بابا خود ریولنگ ہے ایدم سیولنگ ہے آپ لوگوں نے تو دیکھا نہیں ہے کھالی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بیڈیو میں دیکھیں جیسے وہاں یہ کرتی باسسور ہیں اب اس پورے ویوات کو ایک ویڈیو نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے گیانوہ پی کیس میں نیا موڑلا دیا ہے مسجد کے پرانے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس پتھر کو ہی ہندو پکش شیولنگ بتا رہا ہے نندی کے ٹھیک سامنے بھولینات کی موجودگی کا بھروسہ جتا رہا ہے دیکھیں جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے میں نے اگزیکٹلی وہی چیز دیکھی تھی اور ہمارا ایسا ماننا ہے ہمارا یہ پکش ہے ہمارا یہ سٹینڈ ہے کہ وہ شیولنگ ہے اور شیولنگ تھا اور ٹھیک وہ نندی کے سامنے ہے اس کی دوری نندی سے 83 فیٹ ہے اس کو ہم شیولنگ مانتے ہیں اگر کسی کو اس کو فوارا ماننا ہے وہ مان سکتا ہے وہ اس کا ویو پوائنٹ ہو سکتا ہے پر میرا ویو پوائنٹ اور لیگل اوپیننج یہ ہے کہ وہ ایک شیولنگ تھا پر اس دعوے پر مسلم پکش کی الگ ہی دلیل ہے مسجد میں شیولنگ ملنے کی بات کو وہ پوری طرح غلط بتا رہا ہے جس پتھر کو شیولنگ کہا جا رہا ہے مسلم پکش اسے فوارا بتا رہا ہے یہ ساکش کا بشہ ہے تو وہ شیولنگ ہے کہ فوارا ہے اب دعویٰ کرنے کے لئے لوگ دعویٰ کرنے کے لئے وہ شیولنگ ہے اگر وہ شیولنگ ہے تو فرس فلور پر وہ آکرتی پائی گئی ہے گراؤن پور پر ہوتا ہے ان کے دعوے میں کیا دم ہے نہیں وہ شیولنگ نہیں ہے وہ فاؤنٹن ہے فوارا ہے اور اس کے اندر جو ہے بیچ میں سوراک ہے شیولنگ میں کوئی سوراک نہیں ہوتا اس کے اوپر نیسان بھی پانچ کھانچے بنے ہوئے جیسے لگتا ہے اس کے کوئی چیز رکھ کے دعاف کر کسا گیا تھا فوارا وہ توڑ گیا ہے فوارا فوارے والی دلیل کو لے کر ہندو پکش کی اور سے اور بھی سوال ہے مثلا اگر واقعی یہ فوارا ہے تو اس میں پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام کیوں نہیں ہے شیولنگ کے آس پاس فوارے کا اور کوئی نشان کیوں نہیں ہے جیسے جس جگہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوارا ہے اب وہاں وشنوجین یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ فوارا ہوتا تو وہاں جل کی نکاسی کا بھی پربند ہونا چاہیے ویسا کوئی پربند وہاں پر دکھا نہیں جس سے اس فوارے کی جو تھیوری ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے اب اس ویڈیو کو لے کر ہندو پکش اپنا دعویٰ کر رہا ہے اوپر سے کچھ ٹوٹے ہوئے شیولنگ کو لے کر بھی اپنی بات کہہ رہا ہے ترک دے رہا ہے کہ کیا فوارے اور شیولنگ کا فرق انہیں معلوم نہیں دیکھیں فوارے اور شیولنگ کے بیچ میں فرق ہمیں پتہ ہے اور دوسری بات ہے وہ بہت بڑا پتھر ہے شیولنگ کے شیپ کا تو کوئی بھی اسے فوارا نہیں کہہ سکتا ہے نہ کوئی ماں water management system ہے اور فوارے کا شیپ الگ ہوتا ہے شیولنگ کا شیپ الگ ہوتا ہے شیولنگ کا شیپ ہم سمجھ سکتے ہیں اوپر سے جو آپ بتا رہی ہیں وہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کھنڈت ہے ہندو پکش شیولنگ کو ننڈی کی مورتی سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے بھارتی پرمپرہ میں ننڈی اکیلے نہیں ہو سکتے اگر ننڈی ہے تو ان کے مکھ کے سامنے شیولنگ کا ہونا تائے ہے وہی مسلم پکش ایسی دلیل پر سوال اٹھا رہا ہے ہندو پکش کے دعوے کو بے بنیاد بتا رہا ہے وہاں پہ شیولنگ پرابت ہوا جو چار فٹ اچائی ہے اور اس کا بیاس بارہ فٹ ہے اور یہ وجو کھانے کے مدھی میں پرابت ہوا ہے اس کو سنرچت کرنے کے لیے ماننی نیالیا کے سامنکشہ ہم نے ارجی دی وجو کھانا مچھلیاں بھی وہاں بتایا گیا آپ لوگ جب شیولنگ دکھائی پڑتا ہے مسلم پکش نے کیا کہا اندر انہوں نے اپتی کی کہ یہاں پہ کسی پرکار کا آپ نہ کریں کل آپ لوگ کیا بتایا گیا فوارے بغیرہ کچھ بولا گیا وہ کہیں کہ وہ فبارہ بہانے باجی کر رہے یہ دعویٰ جو کو لوگ کر رہے ہیں یہ دعویٰ بے بونیاد ہے اس طرح کے دعویٰ کسی بھی بلکتی کو نہیں کرنا چاہیے جب معاملہ کوٹ اپلا میں پنڈنگ ہے تو جب تک کوٹ اپلا کا اس پر کوئی سپسٹ آدیش نہیں آجاتا جب تک وکیل کمیچنر کی ریپورٹ آن ریکارڈ نہیں آجاتی جب تک وکیل کمیچنر کی ریپورٹ پوسٹ نہیں ہو جاتی جب تک مکرمین کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ ساکش کیا بھی سہ ہے تو وہ شیولنگ ہے کی فوارہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد مسجد پریسر میں شیولنگ کا دعویٰ اور تیز ہو گیا اس بیٹ سروے کے بعد بابا کے ملنے کا اعلان کرنے والے سوہن لال مورے بھی سامنے آئے اپنے دھاوے کو لے کر کئی نئے ترک سامنے لائے ہاشر ہے کہ مسجد کے آگے جانباپی سب دہی جوڑنا اتارکک لگتا ہے اور یہ مسجد نہیں محضر میں مانتا ہوں پہلے دن کا سروے ہونے کے بعد سہی ہندو پکش کلپنا سے پرے سبوت ملنے کی بات کہہ رہا ہے اب اس ویڈیو کے آنے کے بعد وہ اپنا دعویٰ اور مجبوطی سے رکھ رہا ہے سیکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ وہاں مندر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے سیکڑوں لوگوں نے دیکھا کہ مندر کے اوپر ایک ٹوپی پہنائی گئی اور کچھ نہیں ہے اب یہ بات ہے کلیر ہو گئی مطلب جو گمبت ہے کہ وہی مسجد ہے باگی پورا حصہ مندر کا ہے پورا کا پورا مندر کا ہے اور یہ ہم بہت پہلے سے بھی جانتے رہے ہماری مانتہ بھی ہے چالیس سال پہلے جہاں ہم لوگ کھلا کودا کرتے تھے تب بھی ہم لوگوں نے جا کر نجدیک سے دیکھا تب بھی سرکشہ بہت ستھاوان نہیں تھی یہ سنسچت ہے کہ وہ مندری ہے اور کچھ نہیں ہے جب انہوں نے توڑا ہوگا اور انجر میں تو انداز بھی نہیں ہے کہ یہ بھی دور آئے گا لیکن ان سبوتوں اور دلیلوں پر فیصلہ کورٹ کو ہی کرنا ہے تو کورٹ سروے ریپورٹ کے آدھار پر یہ تیہ کرے گی کہ کس کے دعوے میں کتنی سچائی ہے اور اس وائرل ویڈیو میں شیو لنگ کا دعویٰ کتنا صحیح ہے وارانسی سے چترہ ترپاٹھی ارپیتہ آریا سمرتھ شریباستو کمار ابشیک اور روشن جیسوال کے ساتھ آج تک بھی رہو اب گیانگیاپی کا مددہ ایک ایسا مددہ ہے جس پر دیش بھر کی نگاہیں ہیں ہم آپ کو آگے بڑھتے ہوئے اب اسے جڑے ہوئے چار کردار دکھاتے ہیں ان میں اسے کوئی وہ ہے جو 26 سال سے اس رڑائی کو آگے بڑھا رہا ہے تو دوسرا وہ ہے جو تمام طرح کی ثبوت دکھا رہا ہے ان سب کے بیچ دونوں ہی پکشوں کی اپنے اپنے دعوے کے بعد اس معاملے نے کس طرح سے پورا وستار لے لیا ہے اس کو بتاتی بھی ہماری یہ اگلی رپورٹ دیکھئے یہ تو کوٹ بتائے گا کہ جان وابی میں ملے شیو لنگ کا سچ کیا ہے یہ تو کوٹ بتائے گا کہ جان وابی میں شیو مندر کا سچ کیا ہے یہ تو کوٹ بتائے گا کہ فاؤنٹن والی تھیوری کا سچ کیا ہے کوٹ میں وکیلوں کی دلیلیں بھی ایک طرف اور دوسری طرف وہ کردار جنہوں نے گیان وابی کے مسئلے پر اپنے گیان کی دنگا بہائی ہے وہ بھی تتھکے ساتھ ان میں سب سے بڑا نام ہے سوہن لال آریت کردار نمبر ایک سوہن لال آریت تیسرے دن کا سروے ختم ہونے کے ساتھ ہی سوہن لال ہی وہ ویقتی تھے جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ بابا مل گئے جس کی نندی پرتیچھا کر رہی تھی وہ بابا مل گئے سوہن لال آریت اسے شرنگار گوھری ماملے کے پہلے یاچکہ کرتا ہے جن کی سکریتہ 1996 میں بھی رہی تھی ان کی یاچکہ پر 1996 میں بھی کوٹ نے سروے کرانے کا آدیش دیا تھا اخباروں میں اس کی خبرے بھی چھپی تھی سوہن لال آریت نے ایسا ہی ایک اخبار سرکشت رکھا ہے ان کے مطابق 18 مائی 1996 کو کوٹ کمیشنر اور کل پانچ لوگ سروے کرنے پہنچے تھے مگر ان کی ٹیم کو بہرنگ لوٹنا پڑا تھا سنیے ایسا کیوں ہوا تھا ہم لوگ جائیسے ہی وہاں پہنچے مسجد سے پانچ سو لوگ آ گئے تو اُس میں تھا کالی نے ڈی ایم سیٹی بادل چڑڑ جی نے کہا آئی ڈیڈ ناٹ پروٹیکٹ پروٹیکٹ یور ٹیم ہم گر سار ہم لوگ بھر جائیں گے لیکن جو ہے جانچ کمیشن کرائیں گے پائمائیس کرائیں گے تو کسی طرح وہ اپنے پروہ سے دو گھنٹے جانچ کمیشن کرائے اور پھر ہوا کہ دوسرے دن ہوگا لیکن دوسرے دن ہو نہیں پائے اس کے بعد سوہن لالار نے اگلے 26 سال تک قانونی لڑائی کو آگے بڑھایا 2021 میں پانچ مہلاؤں کو ایک ساتھ لہ کر روزانہ پوجا کرنے کی مانگ کو لے کر یاچی کا دائر کرائی ان میں سے ہی ایک لکشمی دیوی مہلائیں لکشمی دیوی منجوبیاز سیتا ساہو اور ریکھا پاٹھک اور دلی کی ایک اور مہلہ کے ساتھ مل کر کے یہ واد داخل کیا گیا 633 بٹا 2021 اور جس کی ستی آج آپ کے سامنے ہے شیولنگ ملنے کا دعویٰ پورے اتصاہ کے ساتھ کرنے والے سوہن لالار گیاں نواپی پریسر کی نرمان شیلی کو لے کر اس کے مندر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ایک نہیں بلکہ دو دو نقشوں کے ذریعے وہ اپنا دعویٰ کرتے ہیں گڑیس منڈپ ایشور منڈپ بھہرو منڈپ جان منڈپ تارکیسور منڈپ مکتی منڈپ دنڈپانی منڈپ یہ شنگار منڈپ یہی وہ شنگار منڈپ ہے یہی اسے مندر میں پرویش ملتا تھا یہی وشونات کا گھر بھگری ہوا کرتا تھا جس کو توڑا گیا اور یہی پر شنگار منڈپ کا دھنسا وسیش تھا یہ جان باپی جو ہے مسجد ہے آشیر ہے کہ مسجد کے آگے گیاں باپی سب دہی جوڑنا اور تارکیق لگتا ہے اور یہ مسجد نہیں مہززد میں مانتا ہوں جو کہ ہمارے آرادی سطل کو دول کر کے بنایا گیا گیاں باپی ریواد میں دوسرے اہم کردار ہیں ناگیندر پانڈے گیاں باپی پریشتر سے سٹے کاشی وشونات منڈر ٹرسٹ کے ادھیکش ناگیندر پانڈے اسے پورانک منڈر بتا رہے ہیں ناگیندر پانڈے بےہ دہم کردار ہیں جن کا دعوہ ہے کہ اس منڈر کا ذکر سکند پوران میں بھی ملتا ہے پوران میں بیشتار کے ساتھ گیاں باپی منڈر کا وہاں پر بیراجمان بھگوان جوتیر لنگے کا اور وہاں پر جو گیاں باپی کا مطلب تلاب اور گیاں کوپ بھی وہاں پر ہے یہ سب پورانوں میں برنیت ہے ایسے میں یہ نیر بیواد اس پر کوئی بیواد نہیں ہے یہ گیاں باپی پریسر جس کو کہا جا رہا ہے وہ شمپون وہی منڈر کا حصہ وہی منڈر ہے وہ منڈر کا بھاگ ہے جس بھاگ کو سکند پوران میں اور باقی انڈ پورانوں میں جوتیر لنگے شور کہا گیا ہے گیاں باپی مسجد کو منڈر بتاتے ہیں اور منڈر کے پکش میں دستاویجوں کے ساتھ تصویریں بھی دکھاتے ہیں اس مسئلے پر چوتھے کردار ہے ویبھاش دوبے ویبھاش دوبے وہ ویڈیوگرافر ہے جو سروے کے لیے گیاں باپی کے بھیتر گئے تھے وہاں راتے ہی انہوں نے کہا تھا کہ اندر برمہ کمل کے علاوہ منڈر کا گھنٹا اور کلاکرتیاں ہیں سلہ پٹ پہ جو چیزیں بنی ہوئی تھی جو سنکھلائے بنی ہوئی تھی جو مالا کی لڑیاں بنی ہوئی تھی توران دوار کے ایسا محسوس ہوتا تھا توران دوار کا جو چیزیں کٹنگ بنی ہوتی ہے وہ ساری چیزیں وہاں دکھ رہی تھی ایوین یہی نہیں جو سلہ پٹ وہاں رکھے گیا تھے اس کے نیچے والے بھاگ میں نیچے والے بھاگ میں بھی کچھ چیزیں ایسی سمجھ میں آئی کہ وہاں پہ بھی کچھ بنا ہوا ہے ان کے علاوہ شرنگار گوھری کیس میں ان پانچ محلاؤں کی چرچہ سب سے زیادہ ہو رہی ہے لکشمی دیوی راکھی سنگھ سیتا ساہو منجو ویاس اور ریکھا پاٹھک نے ہی یا چکا دائر کر گیاں وابی میں روزانہ پوجہ پاٹھ کرنے کی مانگ کی اس مانگ کے بعد سے ہی وستار سے سروے اور ویڈیوگرافی ہوئی جو شیولنگ کے دعوے سے ایک نیا مول لے چکی ہے وارانسی سے چتراتر پاٹھی ارپیتہ آریہ سمرتھ شریواستاؤ کمار ابھیشے اور روشن جیسوال کے ساتھ آج تک دے رہو گیاں وابی 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 کے ماملے میں دیش کی راجنیتی بھی اب گرماتی بھی چلی جاری ہے اے آئی ایم آئی ایم کے مکھیا اسدودین ویسی کے اور سے کہا گیا ہے کہ نچلی عدالت نے جس حصے کو سیل کرنے کے آدیش دیئے ہیں دراصل وہ سنسک کے نائنکی ون ایکٹ کا انلنگھن ہے اسدودین ویسی نے اس کو لے کر ٹلٹ ٹپڑی کی تو دوسری طرف سے بی جے پی اور وشو ہندو پرشد اس پورے ماملے میں ان کے اوپر حملہ بر ہو گیا ہے دوبارہ مسجد کو نہیں کھوئیں گے انشاءاللہ ہوتا ہندو اس تھانوں پر ہندووں کا قبضہ ہوگا کیونکہ اب رکنے والا ہندو نہیں ہے کوٹ جو ہے مسلم سائٹ کو بغیر سنیں آپ کہتے ہیں کہ اس کو سیل کر دو اسے دیس نماز ہی جائیں گے ادھر کاشی میں مسلم پکش کی سانسیں تھمی ہوئی ہے کہ کوٹ سروے کی ریپورٹ دیکھ کر پتہ نہیں کیا فیصلہ کرے گا ہندو پکش کے چہرے پرسندتہ سے کھلے ہوئے ہیں کہ بابا کا ملنا ان کے حق میں فیصلے کو لانے والا ہے مگر ادھر گیانواپی کے مسئلے پر سیاسی جماعتیں اپنے اپنے حق کی راجنیتی گرمائے ہوئے ہیں AI MIM کے مکھیا اسدودین ویسی کہتے ہیں کہ وہ گیانواپی کو کسی بھی حال میں نہیں کھونے دیں گے وہ خود بھی تقریر کرتے ہیں اور ساتھ میں نعرہ بھی لگواتے ہیں جب میں 20-20-20 سال کا تھا تو بابری مسجد کو مجھ سے چھین لیا گیا اب ہم وہی 19-20 سال کے بچوں کی کی آنکھوں کے سامنے دوبارہ مسجد کو نہیں کھویں گے انشاءاللہ ہوتا ادھر اویسی نعرہ لگا کر کہتے ہیں کہ مسجد کھونے نہیں دیں گے ادھر ویجے پی کی اور سے ٹی راجہ کہتے ہیں کہ آیوتھیا ہوئی ہماری اب کاشی، مطورہ، تاج محل، بھوڈ شالہ، کتب مینار کی باری آنے والے سامنے میں ہندووں کا ہر وہ مندر پر ہندووں کا پورن ادھکار ہوگا چاہے وہ کاشی ہو یا مطورہ ہو یا بھوڈ شالہ ہو یا وشنو ستھم ہو یا تیجو محل ہو ہر وہ مندر پر ہر وہ ہندو اس تھانوں پر ہندووں کا قبضہ ہوگا کیونکہ اب رکنے والا ہندو نہیں ہے لڑنے والا ہندو ہے مسلموں کی رہنمائی جو کرتے ہیں ان کو بھی یہ بات ناغوار گزر رہی ہے کہ جیانواپی کے بھیتر شیولنگ ہونے کا شور ہو رہا ہے ابھی کھوڑ کے اندر ساکھ پیشنی کیے گئے ہیں اور مسجد کسی غزبی جکھنے کو پر ہو نہیں سکتی ہے ہم کھوڑ کے فیصلے کا پوری طریقے سے سممان کرتے ہیں مگر بڑے افسوس کی بات ہے جبکہ وشو ہندو پریشت گد گد ہے کہ آج شیولنگ ملا ہے مندر کے پرمان ملے ہیں اب بہتر یہی ہے کہ لوگ مان لیں کہ جیانواپی میں ہی شیو کا واس تھا بابا وہاں ہمیشہ سے ویراجمان رہے ہیں ایسا وہاں پرکٹ ہوا ہے میں کہوں گا کی انیس سو سینٹالیس کی بھی یہ تھا اس تھی تھی یہی تھی جیانواپی کے ترج پر اب الگ الگ حصوں میں بھی الگ الگ طرح کی مانگ اور گونٹ سنائی دے رہی ہے لے کر چلتے ہیں آپ کو یہاں سے سیدھے مطرہ جہاں پر تین الگ الگ یاجکائے دائر کر کے اس بات کی مانگ کی گئی ہیں کہ جیسے گیانواپی کے بھیتر ہندو دیوی دیوتاوں سے جڑے ہوئے ساکشی کو سہجنے کے لئے سرکشہ لگائے گئی ہے بلکل اسی کی ترج پر شاہی ایدگاہ میں بھی سرکشہ کے آدیش دیے جائیں اب اس پورے ماملے میں تینوں یاجکاؤں کو لے کر کوٹ ایک ساتھ سنبائی کرے گا چالیس ڈگری میں تپتے مطرہ کا تاپمان دھرم کی لڑائی نے اور بڑھا دیا ہے جیسے گیانواپی میں سروے سے سمدھان کی آواز اٹھی ٹھیک ویسے ہی آواز مطرہ میں اٹھی ہے نارہ تو بہت بار لگا کہ یہ یدھیا ہماری ہے کاشو مطرہ کی باری ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ اب مطرہ میں بھی ویسی ہی آشنکائیں ظاہر کی گئی ہیں جیسی گیانواپی میں وارانسی کے گیانواپی مسجد کے بعد مطرہ کی ویوادت ایدگاہ مسجد پریسر کو سیل کرنے کی مانگ کی گئی ہے ہندو یاجکہ کرتاؤں کا دعویٰ ہے کہ اگر پریسر کو سیل نہیں کیا گیا تو گر بھگرہ اور پورا تاتویک مندر کے کئی اوشیش چھتگرست کیے جا سکتے ہیں یا ہٹائے جا سکتے ہیں ہندو پکش کے وکیل مہیندر پرطاپ سنگھ کوٹ میں ارزی دی اور یہ کہا کہ مطرہ میں بھی کمل اور ان کلاکرتیوں کو نسٹ کیا جا سکتا ہے ایسے میں ایک سرکشہ آدھکاری نیوکت سر پریسر کو سیل کر دیا جائے ہمارا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر ایک سرکشہ آدھکاری نامد کر دیا جائے CISM رہے یا جلہ آدھکاری مطرہ کو آدیشت کر دے یا برش پریسر مطرہ کو آدیشت کر دے کہ اس پورے پریسر کی سمجھت ویوستہ سرکشہ کی کی جائے کہ جیسے کہ انہیں ایویڈنسز کو نہ ہٹ آج پائیں اور مانین نیالے سے ہم نے یہ بھی انرود کیا تھا کہ اس پورے پریسر کو سیل کر دیا جائے اور پرتبادی گڑوں کو آنے جانے سے وہاں بینٹ کر دیا جائے کیونکہ ہمیں اندیسہ ہے کہ پرتبادی گڑوں وہاں جائیں گے تو انس چیزوں کو وہ ریموو کر سکتے ہیں تو اسی کو لے کر آج ہمارے اپلیکیشن دے اب اس ماملے میں پچیس مائی کو سنوائی ہوگی اس سے پہلے اس کیس میں چوبیس فروری دوہزار اکیس کو ہی ایک عرضی دے کر کوڑ کمیشنر نیوکٹ کر شیرکرشن جنم بھومی ادگاہ پریسر کی ویڈیوگرافی کرانے کی اپیل کی گئی تھی مگر پلیس آف برٹھ ایکٹ کے کاران اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ایسے میں انہوں نے نو مائی دوہزار بائیس کو ایک بھار ارضی دی اور کہا کہ شنگ سے لے کر کمل کے پھول جیسے پرماڑوں کی ویڈیوگرافی کرائی جائے اگر ایسا نہیں ہوا تو وہاں کے حالات بدل دیے جا سکتے ہیں شیرکرشن جنم بھومی کا یہ تیرے پورٹ تیسا تیکڑ کا ٹوٹل ایریا ہے اس میں ساہی عیدگا مندری مسجدی بنی ہوئی ہے لیکن ہم اس کو ساہی عیدگا مسجد نہیں مانتے ہم اسے بھگوال کا مول گرگ گرہ مانتے ہیں اور مول گرگ گرہ ہے وہ مندر ہے اس کی دیباروں پر سب ہندو افشیس ہیں کمل ہے اوم ہے سب ہیں اس کی کوپی بھی ہم نے مانی نیالیم داکر کیے تو ہمارا آج مانی نیالیم سے یہی ارلو تھا کہ وہاں پر یا تو کوئی شرکھا ادھکاری نامت کر دیا جائے دراصل مطورہ کے ماملے میں یاچکہ کرتا منیش یادہو مہندر پرطاب سنگھ اور دینیش شرما نے الگ الگ ایک ہی طرح کی یاچکہیں لگائی تھی انہیں گیانواپی کی طرح ہی کوڑ کمیشنر نیوکت کر کے ایدگاہ مسجد کی ویڈوگرافی کرائی جانے کی مانگ کی گئی کوڑ نے ساری یاچکہوں کو سریکار کر لیا ہے اور سب ہی پر ایک ساتھ سنوائی کریں مدن گوپال شرما مطورہ آجتا جس طرح سے کاشی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مطورہ میں گونج دکھائی دے رہی ہے مسجدوں کو لے کر تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دیں چلیں اسی طرح کے ستھی مدھے پدش کے دھار اور اوجین میں بھی پوری طرح سے محسوس کی جا سکتی ہے اوجین میں مہامنڈ لیشور عدلیشادن مہاراج کی اور سے اس بارے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اوجین میں جتنے بھی بینا نیت کے مسجدیں ہیں ان وہ ہندووں کے حوالے کر دیا جائے اس کو کہتے ہوئے مطر کو یہ دیتے ہیں کہ دراصل یہ تمام مسجد مسجد نہیں بلکہ مندر ہیں ان کے اس بیان کے بعد پرشاسن وہاں پر پوری طرح سے ایلرڈ پر ہے گیاں واپی مسجد میں شیو مندر ہونے کی اٹکلوں اور اس پر مچے ویوات پر ابھی کوئی فیصلہ بھی نہیں آیا تھا کہ مدھے پردیش کے اوجین سے بھی ایک آواز اٹھی ہے یہ آواز اٹھائی ہے اوجین کے مہا منڈلیشور آتولیشور نمدجی مہراج نے انہوں نے آواز اٹھائی ہے کہ اوجین میں بنی بینا نیو کی مندر دراصل راجہ بھوچ کا بنایا ہوا شیو مندر ہے شیو مندر ہے اس لیے اس پر انہیں قبضہ دیا جائے جن میں انہوں نے شیو مندر بنایا تھا اور ایسے کئی مندروں کا نرمان بھارت پرش میں انہوں نے کیا ہے کہ دارنات مندر کا پر انہوں نے جنہوں دھر کرایا تھا ایسے ہی ایک درللہ بیستان اوجین میں ہے جس پر سن سولہ سو میں مسلم مغل ساس کو نے توڑ کر اس پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے آج بینا نیو کی مججز کے نام سے جانا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کی پرشاہ سن سے کہ ہمیں ہمارا شیو مندر راجہ بھوچ کے دوارہ نرمیت پرماروں کے بھنسج کا نرمیت مندر ہمیں واپس چاہیے گیانواپی کے بہانے ہی اطولیشہ ننجی مہراج مانگ کرتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں کوٹ دخلندازی کریں اور جیسے گیانواپی میں سروے کے لیے ٹیم بنائی گئی بلکل ویسی ہی ٹیم بنائی جائے بلکل ویسا ہی سروے کرائی جائے تاکہ گیانواپی کی طرح ہی بینانیو کی مسجد کا سچ بھی سامنے آ سکیں کوئی بھی اس سے چھڑکھانی نہ کریں اس لیے اس کی فوٹوگراپی ویڈیوگراپی ہونا چاہیے ایسی میری پرساسن سے مانگ ہے بات صرف اتنی نہیں ہے اس مانگ اور آواز کے پیچھے مہا منڈلیشور اطولیشور ننجی مہراج کا اپنا ترک ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ سال دوہزار سات میں وہ بینانیو کی مسجد کے بھیتر گئے تھے تب انہوں نے جو دیکھا تھا وہ تلق سے بھر دینے والا تھا ان کے بطابق مسجد کے بھیتر مندر ہونے کے کئی پرمان ہیں وہ کیا پرمان ہیں آپ دوہزار سات میں جب ہم اندر پرویس کیا تاب شالہ شیو مندر میں جسے بینانیو کی مسجد کہتے ہیں اس میں گنیج جی کے مورتیاں تھیں ہاتھی بنے ویتے گھوڑے بنے ویتے اور پتھروں پر بشال پیرے دار سینکوں کی مورتیاں بنی ہوئی تھی جسے یہ لوگ گھینس رہے دھیرے دھیرے تو اس کی ایک پراجین تک ختم ہو رہی ہے آتولیشان انجی مہراج کہتے ہیں کہ وہ کوٹ کا رکھ کریں گے کیونکہ بینانیو کی مسجد پر پرماروں کا حق ہے گووالی ارسے اس کے پورے کاغج نکالے جا سکے اور ہندو کی سمپتی ہندو کو ملے راجہ بھوج کے آراد بھگوان شیو کنہ پرابت ہو کیونکہ ابھی مہاکال مندر میں ایک ہزار ورش پرانے شیو مندر راجہ بھوج کے دورہ نرمت نکلا ہے تو راجہ بھوج کان کھڑے ہو گئے تورن تھی پرشاسن حرکت میں آیا بینانیو کی مسجد کے باہر سرکشا کرمی تینات کر دیے گئے دیکھئے یہ بینانیو کی مسجد ہے اور اس کے آگے پیچھے ڈیوٹی پر تینات کے پولیس کر لی کیونکہ پرشاسن کسی بھی حال میں شہر کا محل خراب نہیں دینا چاہتا کچھ شہر میں شانتی بیوست پیگڑنے کی ستیتی کو دیکھتے ہو کچھ ستانوں پر فکس پوائنٹ لگائیں کسی تار ترمیہ میں کچھ چنیت دھارمے کی ستانوں پر بیڑی پولیس بر تینات کیا سرک شاہر پرشاسن اس ماملے کو انت میں راست پتی رام ناط کو وند جین آ رہے ہیں اگلے مہینے جون میں پردھان منتری ناریندر بودی بھی مہاکال کے درشن کرنے پہنچیں گے بات چاہے جو ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ جانوا پی س اٹھی سروے کی آواز نے مدھی پردیش میں بھی ہلچل مچا دی ہے اتولیش انجی مہاراج نے بھلے ہی آب آواز اٹھائی ہو مگر دھار کی بھوش شالہ کو لے کر ہندو فرنٹ فور جسٹس نے ہفتے بھر پہلے ہی یا چکا لگا کر مانگ کی ہے کہ بھوش پتھر بازی آگ جنی اور پولیس کی موجودگی منارے بازی محول بگاڑنے والی یہ تصویریں مدھفردیش کے نیمچ کی ہیں جہاں ہنوان پرتیمہ کی پران پرتش کھولے کر دو پکش آمنے سامنے آ گئے جم کر ہنگامہ ہوا دونوں پکشوں میں ہاتھ پائی ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نیمچ کا پرانا کچہری علاقہ جنگ کے میدان میں تبدیل ہو گیا ہنگامے کے بیچ اوپ درویوں نے کئی بائی کو آگ کے حوالے کر دیا درسل نیمچ کی پرانی کے چہری علاقے میں ہنمان پردیمہ کی پران پرتش کو لے کر دو پکشوں میں ویواد ہوا مسلم سمودائی کے لوگوں نے کہا کہ یہاں درگا کا ستھان ہے لہذا مندر نرمان نہیں ہو سکتا اس بات پر ویواد بڑھا تو پتھر بازی میں بدل گیا حالات اس قدر بگڑے کہ پولیس کو آنسو غیس کا سہارا لینا پڑا علاقے میں دھارہ 144 لگانی پڑی چار پرکرن ابھی تک درج کیے گئے ہیں اور اس میں 9 لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا جا چکا ہے اور اس میں بیتے دنوں مدھپردیش کے خرگون میں رام نومی کے جلوس کے دوران ہنسا بھڑک گئی تھی جس کے بعد سہی سرکار سوبے کا محل خراب کرنے والوں سے سکتی سے نپٹ رہی ہے نیمچ کی گھٹن کے بعد اب پھر سرکار ہنسا فیلانے والوں اور محل خراب کرنے والوں پر کڑی کار روائی کا بھروس دلا رہی ہے آج تک دور بھروس مدر مجھد مجھد مجھد